موسیقی ایک دن پاس کے جنگلے خطرناک باغ شیر سنگھ کے جنگل میں آ جاتے ہیں ان کے پاس جادوی شکتیاں بھی تھی سندروان نامبائی جنگل بڑا خوبصد اور گھنا تھا اس جنگل میں ہر پڑکار کے جانور اور پکشو پکشی رائے کتے تھے وہ سب گبر سنگھ کے راج میں بہت خوش تھے پاس ہی میں چھپے ہوئے دونوں خطرناک باغ گبر سنگھ کے جانوروں میں اتنی عزت دیکھ کر سوچتے ہیں بھائی گبر سنگھ کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ اس جنگل پہ راج کر سکے اس کی جگہ اگر ہم اس جنگل پہ راج کریں تو کتنا اچھا لگے گا لیکن ہم کریں تو کیا کریں وہ ہم سے راج لاکھ ہے بنتی ہمیں اس جنگل پہ راج کرنے کے لیے گبر سنگھ کو ماننا ہوگا اس کے لیے ہمیں اچھے پلان کی ضرورت ہے گبر سنگھ اپنی بیوی اور بیٹے سنبا کے ساتھ اس جنگل میں راتا تھا گبر سنگھ کے ماننے کے بعد سنبا نے اس کا راج سنبالنا تھا پلان کے مطابق ایک دن دونوں چلاک باغ چھیر کو فسانے کے لیے ایک بہت بھرا گھڑا کھولتے ہیں جس میں وہ اس شیر کو فسا کر اور اس جنگل پہ راج کرنا چاہتے تھے گھڑے میں پاس سے گزنے اولی شینی اور اس کا بیٹا پھا جاتے ہیں ان دونوں کو فسا ہوا دیکھ کر وہ دونوں باغ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں شینی ان سے مدد کے لیے کہتی ہے باغ مجھے نہیں پر کم سے کم میرے چھوٹے بجے سیمپا کوئی بجا لو اس پر رحم کرو یہ گھڑا تو ہم نے تمہیں ماننے کے لیے ہی تو بنایا تھا تو بچانے کی بات کہاں سے آ جاتی ہے شیر کیسے بچ گیا دیکھ نہیں رہا ظالم باغ ہستے ہوئے اس گھڑے کو بجھا جاتے ہیں شیر نہیں اور اس کا بیٹا بے موت مارے جاتے ہیں شیر اپنی بیوی اور بچے کا مڑا ہوا سن کر جندہ ہی مر جائے گا اور اسے مانا اور بیسان ہو جائے گا میرے بھائی جب اس بات تک گھبر سنگھ کو پتہ لگتا ہے تو گھبر سنگھ ستمے میں چلا جاتا ہے اپنی بیوی اور بیٹے کے موت کی ویرہ سے وہ جنگل میں پاگلوں کی طرح ادل سو دو گھومنے لگتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے بس اسی بات کا فائدہ اٹھا کر دونوں بھاگ بھائی مل کر گھبر سنگھ پہ حملہ کر دیتے ہیں گھبر سنگھ سمجھ نہیں پاتا اور نیچے گر جاتا ہے گھبر سنگھ کو وہ مار مار کے دونوں بھاگ بھائی اس جنگل سے بھگا دیتے ہیں پھر وہ دونوں بھاگ بھائی اپنے آپ کو اس جنگل کا راجہ گھوچت کر دیتے ہیں سب جنگل کی جانو دھیان سے سنو ہم اس جنگل کے مہارا راجہ ہے اگر کسی نے ہماری خلاف گزے کی تو اس کا حال بھی اس شیر نہیں اور اس کے بیٹے جیسا ہو جائے گا ادھر وہ دونوں بھاگ بھائی تو بہت خوش تھے لیکن سب جنگل کے جانوڑ کافی پریشان تھے ادھر گھبر سنگھ بھی کافی دنوں کا سفر ٹیک کر کے ایک نئی جنگل پہن جاتا ہے تھکا ہڑا گھبر سنگھ ایک درک کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے آرام کر رہے گھبر سنگھ کے سامنے ایک سفیش شیر کا چھوٹا بچہ آ جاتا ہے گھبر سنگھ اس بچے کو دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے اڑے کون ہو بیٹا تم اور کہاں سے آ رہے ہو اس ٹیم اس جنگل میں اکیلے کیوں پھر رہے ہو تمہارے میتا بیتا کہاں ہے تو اس سفیش شیر کا بچہ شیر سنگھ کو اپنے انادھ ہونے کی بات بتا دیتا ہے جس سے سننے کے بعد شیر سنگھ دکھی ہو جاتا ہے اور اسے اپنا بیٹا کہہ کر چھپ کرانے لگتا ہے بیٹا میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میں آج سے تمہیں ایک نام دیتا ہوں سنبا تم آج سے میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا پیتا میں تمہارا خاص کیا رکھوں گا اس دن سے گھبر سنگھ سفیش شیر کو اس جنگل میں پائے لگتا ہے ایسے ہی کئی سال بیٹھ جاتے ہیں سفیش شیر جوان ہو چکا تھا اور گھبر سنگھ بڑا ہو چکا تھا دوسرے تب ظالم باغ جنگل کی سب جانوروں کو مار رہے تھے وہ ایک ایک کر کے کئی جانور مار دیتے ہیں وہ اپنی ظلمت سے بات نہیں آ رہے تھے وہ ہر روز کسنا کسی جانوروں کو مار رہے تھے ایک دن سفیش شیر کی گفہ کے سامنے گولڈن روشنی پڑکٹ ہوتی ہے اور اس میں سے گولڈن بہنسا نکلتا ہے وہ شیر سنگھ کو دیکھ کر کہتا ہے شیر سنگھ میں جانتا ہوں تم لڑ نہیں سکتے لیکن تمہارے جنگل کے جانور بڑے پریشان ہے وہ تمہیں اس حالت میں یاد کر رہے ہیں وہ ظالم باغوں نے پورے جنگل کے جانوروں کو کافی محتک مار دیا ہے تمہیں ان کی مدد کے لئے پہنچنا ہوگا پھر گولڈن روشنی پڑکٹ ہوتیتا ہے شیر سنگھ پہ اپنی جادی شکتیاں چھو دیتا ہے شیر سنگھ پہ شکتیاں تک راتے ہی شیر سنگھ پہ ایک مرگا مونسٹر میں بدل جاتا ہے سنگھ کا جسم ڈائنسول جیسا اور مو مرگے جیسا تھا سنگھ بڑا طاقت و لگ رہا تھا پھر گبر سنگھ مرگ مونسٹر کے ساتھ اپنی جنگل کیوں نکل پڑتا ہے کچھ دیر سفر کرنے کے بعد اپنے جنگل پہنچی جاتا ہے وہاں جا کے دیکھتا ہے سب جانور گفہ پہ موجود ہیں اور وہ دونوں باغ وہاں کھرے ہوئے ہیں گبر سنگھ کو دیکھ کر سب جنگل کے جانور خوش ہو رہے تھے لیکن اتنے بھیانک مونسٹر کو دیکھ کر سب جانور ڈڑ بھی رہے تھے کیا ہوا شے سنگھ بھراپے میں چین نہیں ملا تو مننے کے لئے آگئے تم نے کیا سوچا ایک مانو مرگے کے ساتھ آ کر تم اپنے جنگل کو واپس پا لوگے ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے پاس بھی جادوئی شکتیاں ہیں ہم اس مانو مرگے کو مار کر اور تمہیں بھی مار دیں گے کبزہ تو تم نے کیا ہے میرے جنگل پر جہاں تک ہار یا جیت کی بات رہی وہ تو لڑائی کے بعد پتہ لگے گا اتنا نہیں تم نے میرے بیوی بچوں کو اور میرے پورے جنگل کو دبا کر دیا میں تم سے اپنا بدلہ دھور لوں گا یہ سننے کے بعد دونوں بھاغوں کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور اپنا جسم جوڑ کر ایک مانو بھاغ میں بدل جاتے ہیں اور اگل مانو پر حملہ کر دیتے ہیں ان دونوں میں لڑائی شروع ہوتی ہے اگل مانو کا ہر بار مانو بھاغ پر بھاری پر رہا تھا مانو بھاغ ان کے بھاغ کو چھیر نہیں پاتا اور وہیں گر کر مر جاتا ہے اس طرح سے مانو بھاغ کا انتھ ہو جاتا ہے سارے جانور اپنے راجہ کو واپس پا کر بہت خوش ہو جاتے ہیں شیر اپنے انات بیتے سنبا کو اس جنگل کا راجہ بنا دیتا ہے اور سب جانور اس جنگل میں بڑی خوشی سے رنے لگ جاتے ہیں تو دوستو آپ کو ہماری سٹوڑی کیسے لگی سٹوڑی پسند آنے کی صورت میں آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ شکسل میں اپنی رائے کا عزار ضرور بھیجیں